اسلام علیکم جانداروں کے اجسام میں موجود زہریلے کیمیکلز، فنگس، فپوندی، مائیکو ٹاکسنز کے حلاف کام کرنے والے ٹاکسن بائنڈرز آپ کو لیکوڈ کی حالت میں بھی دستیاب ہوتے ہیں اور پودر حالت میں بھی لیکوڈ حالت میں لپٹو سیف ایل بہترین انتحاب ہے لپٹو سیف ایل کو ایک دو یا ایک ایک کی ریشو سے استعمال کروائیں اگر پرندو میں ٹاکسن کی مقدار بہت زیادہ ہو گٹ ہیلتھ شدید متاثر ہو تو لپٹو سیف ایک ایک کی تناسب سے استعمال کروائے گا اگر ٹاکسنز کی شدت کام ہو تو ایک دو سے استعمال کروائیں یعنی ایک سیسی لپٹو سیف ایل دو لیٹر تازہ ساف سترہ پانی روزانہ آٹھ گینٹے لگاتار پانچ دنوں تک استعمال کروائیں تاکہ ٹاکسنز کی وجہ سے متاثر جگر کی صلاحیت اور صحت دونوں کو بہتر کیا جا سکے گردو کی سوزش کام ہو نظام نظام اچھی درہ سے کام کرے پیداوار متاثر نہ ہو اور مدافتی نظام کو مضبوط کیا جا سکے مائکو ٹاکسنز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاورڈر حالت میں آٹی ٹاکس ٹاکسن بائنڈر کے بھی شاندار نتائج ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف ناموں اور مختلف پیکنگز میں ٹاکسن بائنڈر آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں آٹی ٹاکس ٹاکسن بائنڈر کی مقدار پچاس گرام آٹی ٹاکس ٹاکسن بائنڈر فی پچاس کلو گرام خوراک کے بیگ کے حساب سے رکھیں گے یعنی ایک فیڈ بیگ میں پچاس گرام آٹی ٹاکس بائنڈر اگر ایک کلو گزہ ہے تو ایک گرام پاورڈر مکس کر کے برڈز کو دیں گے فیڈ سے یا جانداروں کے اجسام سے نقصان دے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے ان کی غزہ میں ٹاکسن بائنڈر شامل کیے جاتے ہیں یا پھر پانی میں شامل کر کے انہیں پلائے جاتے ہیں نقصان دے مادے زیادہ تر مایکو ٹاکسنز اور انڈو ٹاکسنز وغیرہ ہیں جو آنتوں یعنی نظام انہزام کی خرابی کا باعث ہیں ٹاکسنز یعنی جراسیمی زہر ہمارے جانداروں کی جسمانی صحت اور کر کردگی دونوں کو بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں مایکو ٹاکسنز کی روک تھام کا مکمل علم ہونا چاہیے مایکو ٹاکسنز کی خطرناک مقدار میں کمی لانے کے لیے ہی ٹاکسن بائنڈر کو چیکنز کی غزہ میں شامل کیے جاتا ہے جو کہ فلاک سے زہر کے حاتمہ کے لیے بہترین حکمت عملی ہے غزہ میں مایکو ٹاکسنز کی شناخت ہو یا غزہی اجزاء میں دونوں صورتوں میں ماہرِ غزہیت حضرات خوراک میں ٹاکسنز بائنڈر شامل کرتے ہیں ٹاکسن بائنڈر جیسے ہی چیکنز کے اجزاء میں داہل ہوتے ہیں تو زہرالود مواد، گندگی، ٹاکسنز وغیرہ بائنڈر میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور اجزاء سے باہر نکلاتے ہیں بائنڈر کی ٹاکسنز کو جذب کرنے کی اسی صلاحیت کو مایکو ٹاکسکوسس، حاصل طور پر ایفلا ٹاکسکوسس فنگس کی روک تھام کے لیے کامیابی سے استعمال میں لائے جاتا ہے چارکول، ییسٹ، کلیز، سیلیکیٹس وغیرہ بائنڈر میٹیریل کی مثالیں ہیں مایکو ٹاکسنز کا اجزام سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جانداروں کے اجزام میں ان کی زیادتی، کام بھوک، کام گزائیت، جسمانی کمزوری اور مدافتی نظام کو کمزور کرنے کا باعث بنتی ہے آپ کو اپنے قیمتی جانداروں، ان کے لیے استعمال ہونے والی گزا اور حتیٰ کہ اگر بعض اوقات اموات ہوتی ہیں تو ان میں بھی ٹاکسنز کی شناحت پہچان کا بہو بھی علم ہونا چاہیے اجزام سے زہر وغیرہ باہر نکالنے کی معلومات ہونی چاہیے ٹاکسنز کے ممکنہ نقصانات سے جانداروں کو بچانا بھی آپ کی سرگرمیوں کا حصہ ہونا چاہیے شیئر کرتا چلوں کہ اس مقصد کے لیے دستیاب ہونے والے ٹاکسن بائنڈرز یعنی زہر کو جکرنے والے پرڈکٹس مارکیٹ سے، قریبی ویٹنری کلینک سے چھوٹی، درمیانی اور بڑی پیکنگ میں دستیاب ہوتے ہیں جو مختلف نامو، الگ الگ پیکنگز میں مہیا ہوں گے آپ کو قریبی ویٹنری کلینک سے پیٹ شاپ سے کریٹیو سلوشنز والو کا ڈاکٹر ایکل ٹاکسن بائنڈر مہیا ہو تو اس کے بھی مصبت نتائج ہیں یا پھر لوکل ویٹنری افیسر سے رابطہ کر کے مقامی سطح پہ آسانی سے مہیا ہونے والے ٹاکسن بائنڈرز کا آرڈر دیں اسے ہم غزہ میں شامل کر کے اپنے ان پرندوں کو دیں گے جن میں ٹاکسنز موجود ہیں جن کی گٹ ہیلتھ خراب ہے یا پھر خوراک میں فیڈ میں موجود ٹاکسنز کی مقدار میں کمی لانے کے لیے فیڈ میں مکس کر کے فلاک کو کھلائیں گے پانی بھی ٹاکسنز کا ذریعہ ہو سکتا ہے بیستربی اور دیگر ذرائع بھی زہر کے پھلنے پھلنے کا باعث پان سکتے ہیں ٹاکسن بائنڈرز کا کام یہ ہے کہ مائکو ٹاکسنز فپوندی کے موزر اجزاء کیمیکلز وغیرہ کو ایسے اقسام کے مادوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو پرندوں کو قیمتی جانداروں کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے یا پھر یہ ٹاکسن بائنڈر ان ٹاکسنز کو مکمل طور پر ہی جسم سے بہے نکال دیتا ہے ٹاکسن مطلب زہر فنگس وغیرہ اور بائنڈر مطلب اس فنگس اس زہر وغیرہ کو باندھ دینا پکڑ لینا تاکہ یہ زہر آپ کے چیکنز کے اجزام کا مستقل طور پر حصہ نہ بنے ان کے اندرونی آزا حراب نہ کرے اسے آپ مائکو ٹاکسنز کی شدت کو دیکھتے ہوئے چار یا پانچ گرام فی کلو گزہ کے حساب سے استعمال کروائیں گے یعنی ایک کلو گزہ چار گرام یا پانچ گرام ٹاکسن بائنڈر ایک ٹائم پہ آپ اپنے پرندو کو جتنی غزہ دیتے ہیں اسی حساب سے آپ اس ٹاکسن بائنڈر کو غزہ میں شامل کر کے دیں گے گھرے لپ مانے پہ کپر سلفیٹ کو بھی ٹاکسن بائنڈر کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں تو کسی بھی متبادل اچھے ٹاکسن بائنڈر کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہ مہنگا ضرور ہے لیکن کم مقدار میں استعمال ہونے کی وجہ سے ڈوز کم ہونے کے باعث اس کی چھوٹی پیکنگ خریدنا زیادہ موضوع ہے یہ قریبی فیڈ میل سے بھی منگوائے جا سکتا ہے پرندو کے موں کے اندر کی جانب دانے دکھائی دیں یا کلگی پہ اس طرح کے بے ترتیب نشانات ہوں سانس لینے میں دکت کا سامنا ہو تو جانداروں کے لیے استعمال ہونے والی خوراک کو پانی کو نیچے کی جانب بستر کو بہور چیک کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کہیں پہ کسی قسم کا کو ٹاکسن کا ذریعہ ہے یا کہ نہیں یہ ٹاکسن بائنڈر رنگت میں سیمنٹ کی طرح دکھائی دے گا جسم میں ٹاکسنز موجود ہوں مائکو ٹاکسنز ایفلا ٹاکسنز یا آکرا ٹاکسنز انہیں ٹاکسن بائنڈر نے جکڑ کر جسم سے باہر نکال دینا ہوتا ہے آپ کو مکسنگ کا باقاعدہ طریقہ کارانا چاہیے مثال ہے کہ آپ پچاس کلو گرام یا پچیس کیجی یا ایک کیجی میں ٹاکسن بائنڈر شامل کرنا چاہتے ہیں ایک کیجی خوراک میں سے کچھ حصہ خوراک کا الادہ کریں اس میں مطلوبہ مقدار میں ٹاکسن بائنڈر شامل کر کے اب یہ فیڈ اور ٹاکسن بائنڈر دونوں کا عمیزہ باقیہ خوراک میں اس ترتیب سے شامل کریں اور پھر سے مکسنگ کرنا شروع کریں اگر جاندار فنگس والی یا خراب غزہ کھا لیتے ہیں ان کے اجسام پہ آپ کو واضح طور پہ پھپوندی کی علامات دکھائی دیتی ہیں تو اس دوران کسی بھی قسم کی انٹی بائنڈر کو استعمال نہ کروائیں خوراک تبدیل کر دیں دہی یا کاپر سلفیٹ یا نسٹاٹین کو بطورے انٹی فنگل اپنے متاثرہ جاندارو کو دیں تاکہ خراب جسمانی ازا کو جل سے جل ٹھیک کیا جا سکے ایسی غزہ کی وجہ سے سانس اور حازمہ کی حرابی کے ساتھ ساتھ گردے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جاندارو کے لیے غزہ گھر پہ تیار کریں یا بزار سے دوستوں سے حریدیں یا پھر فیڈ مل سے منگوائیں خوراک کے اندر سے اس طرح کی روڑیاں یا کیکس یا دانوں کی تبدیل شدہ رنگت دکھائی دے تو اسے بالکل استعمال نہ کروائیں حریدی ہے تو واپس کر دیں اپنی تیار شدہ تھی تو ضائع کر دیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں خوراک کی بیچنے والے حضرات آپ کو خراب فیڈ نہیں دیتے خوراک کے مایار میں غزائیت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن موظر صحت فیڈ کوئی بھی نہیں دیتا یہ والی حالت تب ہوتی ہے جب چاند گھنٹوں یا ایک دو دنوں تک خوراک گھیلی رہے نمی والی جگہ پہ پڑی رہے ایک سے دوسری جگہ غلط طریقے سے ترسیل کے دوران یا زہیرہ اندوزی یعنی سٹورج کے دوران خوراک فرش دیوار کے ساتھ لگی رہے یا پھر فنگس کا کوئی ذریعہ خوراک تک پہنچ جائے جب خوراک کے ساتھ اس طرح کا برطا ہوگا تو بظاہر اوپر سے سامنے نظر آنے والے دانوں پہ فنگس موجود نہ بھی ہو تو ممکن ہے نچلی سطح خراب ہو اور فنگس کے سپورز سارے بیگ یا برطن میں پہلے سے ہی پھیل چکے ہوں لیکن ننگی آنکھ سے ابھی ان کی واضح نشنما نہ ہونے کے باعث ہم اچھی طرح سے فنگس کا پھپوندی کا مشاہدہ نہ کر سکے لہٰذا پرندوں کو خوراک کھلانے سے پہلے مکمل بیگ برطن سے غزار نکال کر بکھیر کر تمام دانوں اور بیگ وغیرہ کو اچھی طرح سے چیک کر لیں اس طرح کے کیکس روڑیوں کو نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کی یہ خوراک اب ایک زہر بن چکی ہے یہ جیسے ہی ہمارے فلاک کے اجزام میں جائے گی تو پرندوں کا ایمیون سسٹم چاند دنوں تک مضاحمت کے بعد کمزور پڑ جائے گا اور پھپوندی پورے فلاک کو متاثر کرنے کی صورت میں اپنے منفی اثرات دکھائے گی نلسٹیٹ اینٹی فنگل دوا نسٹاٹین کا ٹریڈ نام ہے جو کہ جاندار کے جسم کے بیرونی حصوں آنتوں خوراک کی نالی اور موں میں الرجی چھالے فنگس یعنی پھپوندی کے علاج مولجہ کی سلسلے میں کرامت دوا ہے فنگس کے علاوہ ییسٹ انفیکشن سے نجات دلوانے کے لیے بھی نسٹاٹین کا استعمال اچھی حکمت عملی ہے کینڈائیڈائل بیکنز فنگس کے علاج کے لیے بھی یہ ایک بہترین ڈرگ ہے یعنی آپ کے فلاک میں کینڈائیڈی ایسیس کے مسائل ہوں تو نسٹاٹین استعمال کروانے میں کوئی حرج نہیں جب بھی نسٹاٹین انٹی فنگل استعمال کروائیں تو کم از کم تین سے پانچ دنوں کا کورس ضروری ہے اور اس دوران دیگر کوئی بھی دوسری دعا انٹی بارٹکس وغیرہ استعمال نہ کروائیں بلکہ دورانے استعمال اگر پرو بارٹکس جیسا کے دہی وغیرہ میسر ہے تو اسے غذا میں اور کاپر سلفیٹ دستیاب ہو تو اسے پانی میں شامل کر کے جانداروں کو دے سکتے ہیں نسٹاٹ کے استعمال سے اٹھالیس کھنٹو کے اندر ہی علامات کا حاتمہ ہونے لگتا ہے اور اگر انفیکشن شدید ہو تو چار سے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں نظام نظام میں فنگس انفیکشن کے باعث سوزش اور درد کے حاتمہ کے لیے نل سٹیٹک اچھی دعا ہے جب بھی جاندار کے موں میں سفیدی مائل یا اس سے ملتی جلتی رنگت یا الگ الگ رنگوں کے امتزاج والے چھالے دکھائی دیں تو مطلوبہ مقدار سے نسٹاٹین استعمال کروا کے جاندار کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے آپ نہ حیاء رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ